اب تک کا ہسٹری کا سب سے بڑا اٹیک پلان کر رہا تھا امریکہ پر امریکہ میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی الزام میں پاکستانی نوجوان کو کینیڈا میں گرفتار کر لیا ہے اس شخص کا نام ہے محمد شازیب خان 20 سال اس کی عمر ہے just 20 years پاکستان جو ہے اور پاکستانی جو لوگ ہیں ان میں تو یہ بیماری ہے کیا باقی جو عرب دنیا میں ستامن مسلمان ملک ہیں پاکستانیوں کو کیا پرابلم ہے پاکستانی یہ کیوں کرنا چاہتا ہے شازیب نے ایک ہوویا ایجنٹ کو بتایا کہ وہ اس لیے نیو یورک کو نشانہ بنانا چاہتا ہے کہ وہاں یہودی بہت سے آتا ہے یہ جو عقل کے اندے ہو چکے یہ نہیں مانے گا یہ پاکستان کے فائدے کے لیے کرتا ہے اب یار کنیڈا اور یو ایس کو لے جا کے ان کو اپنے دیش میں بٹھانا اور وہاں پر ایک دم پیار پیار سے رکھنا تو صاحب آپ کو کہیں نہ کہیں اگر آپ صاحب اپنے پاس رکھتے ہو یا آپ کی ایک پولیٹیشن نے بولا تھا تو صاحب تھوڑا ٹائم کے بعد آپ کو ہی کھٹے گا چاریس ہائیوں کو مار دیں گے آپ اسلام کا نام بلاند کریں گے آپ کو کس نے کہا ہے آپ اسلام کا نام بلاند کریں گے آپ تو اسلام کے مذہب پہ اسلام پہ دبا ہوں گے جو نصیب اللہ نے لکھا ہے کہ غزوہ ہند ہم نے اکٹے کرنا ہے اور پھر ہم نے امت کی قیادت کرنی ہے اور ہم نے جا کے فلسطین کو آزاد کروانا ہے پوری مسلم دنیا کے حفاظت کرنی ہے سیمنت آف اکٹوبر کو اس نے یہ حملہ کرنا تھا اور نیو یورک میں یہ حملہ کرنا تھا اور کہاں پر نیو یورک مر یہودیوں پر یعنی جوز پر پہلے تو صرف یہ پتہ چل رہا تھا نے کہ کچھ ایسا ہوا ہے یا کوئی ایسی خبر سامنے آئی ہے لیکن اب یہ کنفرم ہو گئے اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ بندہ اب تک کا ہسٹری کا سب سے بڑا اٹیک پلان کر رہا تھا امریکہ پر تو یہ تو ابھی یہ سٹارٹ ہے اگر یہ خبریں یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا منصوبہ تھا تو اب کیا ہوگا اب یہ کینیڈا میں تھا بندہ شازیب خان جتون اس کا نام بتایا جا رہا ہے اور شازیب خان جتون بیس سال کا ہے ٹوئنٹی یئرز کا اور کہا ہی جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے دائش ہے یہ جو منصوبہ ہے سارا اس کا تعلق آئی سے سے نکلتا ہے اور دیکھیں ایک مطلب اتنی بڑی دہشتگر جماعت سے تعلق رکھتا ہوا ایک پاکستانی لڑکا جس کی عمر صرف بیس سال ہے اور وہ پلان کر رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا اٹیک کرنے کا امریکہ کے اوپر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا خبر ہے یہ کتنی بڑی اور کتنی خطرنا خبر ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پوری ایک ہسٹری ہے اس کی پوری ایک ہسٹری یہ ہے کہ 9-11 آپ کو یاد ہے نا اور یہ ابھی جو ہے یہ سپٹیمبر ہے 9-11 کا حاملہ جب ہوا تھا اس کے بعد امریکہ کی طرف سے پاکستان کو کہا گیا تھا فون کر کے کہ ہمارا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہمارا ساتھ دینا ہے یا پتھر کے زمانے میں جانا ہے تو جنرل مشرف فوراں انہوں نے کہا تھا یس سر نہیں ہم نہیں جانے کو تیار پتھر کے زمانے میں اور اس کے بعد کیا ہوا تھا تو اب یہ خبر ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑا ایک حملہ وہ پلان کر رہا تھا اور وہ حملہ کیا تھا کہ 7-11 کو اس نے یہ حملہ کرنا تھا اور نیو یورک میں یہ حملہ کرنا تھا اور کہاں پر نیو یورک میں یہودیوں پر یعنی جوز پر یہ حملہ اس نے کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا اور 7-11 کو اس لیے کیونکہ 7 اکتوبر کو انیورسری ہے ہماس کے اٹیک کی ہماس نے جو اسرائیل پر حملہ کیا تھا 7 اکتوبر کو اس کی انیورسری منانے کے لیے ایک پاکستانی 20 سالہ لڑکے نے جس کا تعلق دائش سے بتایا جا رہا ہے اس نے یو ایس امریکہ کے دل امریکہ کے شہر نیو یورک پر حملہ کرنے کا سب سے بڑا پلوٹ تیار کیا ہوا تھا یہ ہے خبر یعنی یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی اب آپ سوچیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے اور اب بھئی یہ ایک ایسے ہی بندہ اچھا اس سے نکل کے آپ ذرا یہ سوچیں کہ اگر کچھ ایسا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا پھر کیا ہوتا پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا پھر اگر یہ بندہ نہ پکڑا جاتا آپ کسی چیز سے ڈس اگری کرتے ہیں آپ کا کسی سے کل پرابلم ہے آپ بلکل ان کو کہیں جا کے کہیں بھئی ہمیں اس چیز سے ناپسند گزری ہے اور ہم اس کو آپ کی ان پالیشز کو پسند نہیں کرتے ہم اس کے بارے میں ایک اپینین لگتے ہیں بھئی آپ کا اپینین لگنا تو حق ہے پر آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ جا کے دوسرے بندے کی جان لے لو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے جی کہ آپ حماس کی پیروکار ہیں حماس کا آپ سے کیا لینا دینا ہے ٹھیک ہے اب پوری دنیا میں جب یہ اخبار میں خبریں آئی ہیں کیا خبریں آئی ہیں آپ پاکستانی سٹیزن ایک پاکستانی شہری ہے کینیڈا نے پھل پکڑ لی ہے مجھے با بتائیں وہ جو پاکستانی ہیں وہ تھے دوڑو بگئے ہیں انہوں نے دکھ رہے ایک اکھ نہیں انہوں نے سن کے کہ ہمارا ایک پاکستانی پکڑا گیا ان بچاروں کو کیا رہا وہاں پہ آپ نے کیا چھوڑا ان کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو حرکتیں کریں گے اس سے آپ کوئی بہت بڑا اسلام کا نام سر بلند کریں گے اسلام کو اس سے آپ کی اس حرکت سے یہ اسلام نہیں اس سے سر بلند ہونا آپ ایک ملک کا قانون توڑنے جا رہے تھے آپ کسی انسان کی جان لینے جا رہے تھے جو اسرائیل کر رہے وہ اسرائیل کر رہا اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں دینا پڑ رہے ہیں اس کو جواب یہ اتنی ہے کہ اسرائیل کے جو جو crimes against humanity they are going unanswered اور اب ہم تو نہیں کہہ رہے پاکستان نہیں کہہتا میں نہیں کہہتا ساری دنیا بول رہی ہے کیا امریکہ کے اندر بھارت کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ اسرائیل نے disproportionate use of force کی ہے diplomatic language میں یہی مطلب ہے آپ کے پاس کیا چوئس ہے کیا کینیڈا نے یا پاکستان نے اسرائیل کے خلاف علانے جنگ کر دی ہے you are living in Canada you are not a Canadian citizen even if you are a Canadian citizen you have to go by your country آپ کو اپنے ملک کی بات سنی آپ کا ملک کیا کہتا ہے آپ کا ملک اگر یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں اسرائیل پر حملہ کر دینا ہے تو بھئی اگر آپ کے ملک نے یہ فیصلہ کر لیا ہے آپ کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے آپ اپنے ملک کے ساتھ دیں آپ اپنے state کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جب state نے آپ کو allow نہیں کیا ہوا ہاں آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ state کی opinion ٹھیک نہیں ہے state سے ہی فیصلہ نہیں کر پا رہی تو آپ کا حق ہے کہ آپ opinion mobilize کریں آپ بھولیں that is your right اس سے زیادہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے آپ politician بن جائیں پلیٹیکل پارٹی سے اگر آپ اگر آپ اپنی حکومت میں آجے حکومت میں آکے آپ فیصلہ کر دیں ہم نے اسرائیل کے لئے جنگ کرنی ہے ملک کو ساتھ ملا لیں وہ ایک اور چیز ہوتی ہے دنیا کے اندر دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے میں آپ کو اکثر اس چیز کی مثال دیتا ہوں بہت سارے لوگوں کو شاید بری بھی لگتی ہوگی میں کہتا ہوں کہ بھارت کے اندر جو جو ریلیجیس ہارڈ لائنرز ہیں یہ آر ایس ایس والے لوگ جو ہیں یا بی جی پی کے اندر جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں you have to respect them they respected انڈین کانسٹیٹوشن اور انہوں نے بھارت کے کانسٹیٹوشن کی ریسپیکٹ کی ہے ان کا ایک ویو تھا مسلمانوں کے بارے میں باقی قوموں کے بارے میں انڈیا کے بارے میں انہوں نے اپنے اس ویو کو through proper channel اپنی ایک تنظیم بنائی تنظیم کا human development پر فوکس کرو اپنے لوگوں کو economy پر فوکس کرو اپنے لوگوں کی economic condition بہتر کی then انہوں نے governance کو model دیا لوگوں نے ان کو follow کیا لوگ ان کو top level پر لے کے حکومت ان کو دے دی ہے آج نردنا موڈی جو مرضی فیصلے کر رہے ہیں بھارتی لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بندہ تمہیں چاہیے because this man helped us اس بندے نے ماری help کی ہے ایک مضبوط مسلمان بھارت بنانے میں یہ کام کس کا ہے کیا مسلمانوں کیا عربیوں کو کوئی 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 پرابلم نہیں ہے کیا باقی جو عرب دنیا میں ستامن مسلمان ملک ہیں پاکستانیوں کو کیا پرابلم ہے پاکستانی یہ کیوں کرنا چاہتا ہے پاکستانی کیوں دنیا میں بیزت ہونا چاہتا کے لئے یہ بھیل گئے ہیں